بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ بچوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت اول کی نگارے اردو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم سفہ نمبر چھاسی پر نظم دیس ہمارا پاکستان پڑھیں گے یہ نظم صوفیت بسوم نے لکھی ہے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ چودہ اگست انیس سنتالیس کو ازاد ہوا یہ ملک ہمیں بزرگوں کی بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے اب ہم اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں دیس ہمارا ہم کو پیارا ہم سب کی آنکھوں کا تارہ اپنے دیس پہ ہم قربان دیس ہمارا پاکستان ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے اس ملک کے لئے ہماری جان بھی حاضر ہے اب آگے پڑھتے ہیں ازادی ہے شان ہماری ازادی ہے آن ہماری ازادی اپنا ایمان دیس ہمارا پاکستان تو اس بند میں ہم نے پڑھا ہے کہ ازادی ہی سے ہماری عزت ہے دنیا میں شان و شوقت ازادی ہی کی بدولت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ازاد قومیں ہی ترقی کرتی ہیں اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں آگے ہے آؤ خوشی سے مل کر گائیں دنیا میں یہ دوم مچائیں دیس ہمارا پاکستان دیس ہمارا پاکستان اس بند میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم ازادی کو جوش و خروش سے منائیں اور محنت کریں اور ایسے کام کریں جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور پوری دنیا کو حسابت کر کے دکھائیں کہ پاکستان ایک ازاد ملک ہے بچوں اس نظر میں شاید صوفت وصم ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ازادی ہی سے ہماری عزت ہے اور ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو اور پوری دنیا میں ایک مقام ہو اب ہم اس نظر کی مرش کرتے ہیں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہیں قربان جانا، صدقے ہونا، واری جانا آن، عزت، دوم، شور، دیس، ملک یا وطن سوال نمبر ایک ہے جواب لکھیں علف، ہمارے پیارے ملک کا کیا نام ہے؟ جواب، ہمارے پیارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بے، ہمیں مل کر خوشی سے کیا گانا چاہیے؟ جواب، ہمیں مل کر خوشی سے گانا چاہیے دیس ہمارا پاکستان جیم، یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ جواب، یہ نظم صوفت بسم نے لکھی ہے دال، اس نظم کے کتنے بند ہیں؟ جواب، اس نظم کے تین بند ہیں آگے سوال نمبر دو ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پیارا، ہمارا دیس بہت ہی پیارا ہے تارا، قومی پرچم پر چاند اور تارا بنا ہوا ہے دنیا، دنیا آہرت کی کھیتی ہے خوشی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی پاکستان، پاکستان کے چار صوبے ہیں آگے ورک بک ہے سوال نمبر ایک، خالی جگہ پور کریں نمبر ایک، دیس ہمارا ہم کو ڈیش پیارا نمبر دو، اپنے دیس پہ ہم ڈیش قربان نمبر تین، ازادی اپنا ڈیش ایمان نمبر چار، دنیا میں یہ ڈیش مچائیں دوم سوال نمبر دو ہے، پاکستان کے صوبوں کے نام لکھیں پنجاب، پلوچستان، سندھ، حیبر پختون ہوا سوال نمبر تین، مثال کے مطابق ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملائیں دیس، بیس، تارہ، پیارہ، شان، آن، ایمان، قربان، گائیں بچائیں آگے سوال نمبر چار ہے دائی سیل عروف کو ترتیب دے کر الفاظ بنائیں نمبر ایک، یہ دال سین اس کا ہے، دال یہ سین دیس، دو سین، علیف، پے، کیاف، تے، نون، علیف اس کا ہے، پے، علیف، کیاف، سین، تے، علیف، نون آگے تین ہے، واؤ یہ، ہے، شین اس کا ہے، ہے، واؤ شین چھوٹی ہے، خوشی آگے ہم قوائد پڑھتے ہیں قوائد میں ہے، فیل حال فیل حال موجودت سمانے میں ہونے والا کام فیل حال کلاتا ہے فیل حال کے جملوں کے آخر میں ہوں، ہیں، ہو، ہے کی الفاظ آتے ہیں جیسے لاہور کی بادشاہی مسجد ایک مشہور تاریخ امارت ہے یہاں ہر وقت لوگوں کا حجوم رہتا ہے سیاہ دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس کا سوال ہے فیل حال کے پانچ جملے لکھیں ایک، یہ میرا گھر ہے دو، میرے گھر میں پودے ہیں تین، میں گھر صاف رکھتا ہوں چار، تم کیا کر رہے ہو پانچ، ہم مل کر کام کرتے ہیں آگے خوشتی کے الفاظ ہیں تو جیسے ایک شیر ہے علم و ہنر طلبہ کا دن ہے خوشت لکھنا بھی فن ہے چلو بچوں ہم بھی اس فن کو اپناتے ہیں آپ یہ الفاظ خوشت اپنی کتابوں پر لکھنا ہماری نظم مکمل ہوگی ہے آپ نے اس کے الفاظ مانی الفاظ جملے اور سوال جوب اپنی کابیوں پر کرنے ہیں اور کتاب والا کام کتاب پر کرنا ہے اور اس نظم کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اپنا اور اپنے پیاروں کے حیار رکھنا ٹھیک ہے اللہ حافظ